اور اب وہ فتان کے قہد اور بدبختی کا باعث ہو گیا ہے اس لیے کہ اب یاقوب خداوں پر کفر بکتا ہے وہ پہلے بھی بابل کے خداوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا تو اس وقت کیوں اب تک اس نے اپنے عقیدے کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا اب برملہ اظہار کرتا ہے مجمع عام میں برملہ ایشتار کی توہین کرتا ہے تو میں اسے خاموش شہرے پر مجبور کرنا ہوگا کرنا ہوگا ہاں کرنا ہوگا تمہارے کیا خیال ہے کہ حکومت بابل نے تمہیں یہاں کس کام پر معمور کیا ہے تو گویا تم جانتے ہو کہ کس نے مجھے یہاں پر معمور کیا ہے بہتر ہوگا کہ یہ بھی جان لو کہ میں حکومت بابل کے حکم کا پابند ہوں نہ تمہارے نہ ہی مابد ایشتار کے بس تو پچھیک ہے اگر بابل میں مابد ایشتار کے کہہین آزم اس ماجرے سے باخبر ہو جائے تو ہمیں مت کہنا یاکوب سے بات کروں گا یاکوب سے کہنا کہ اگر اس کی طرف سے مجھے یا میرے خاندان کو کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کے تمام خاندان کو آگ لگا دوں گا جو پلہ اپنے ماں باپ سے پہلے بھوکنا شروع کر دے تو وہ جلد ہی بھیڑیوں کا لخمہ بن جاتا ہے اپنی زبان کو لگان دو اس بار ماف کر رہا ہوں اگلی بار مافی کی گنجائش نہیں اگر قہد ہماری فصلوں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنا تو یاکوب اور اس کے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ہم پر آئی مچھل کی وجہ یاکوب ہی ہے سلام بابا تو چاہم دید سلام بابا پردان شہر کے حاکم کو اتنی فرصت مل گئی جو آپ اپنی بیٹیوں سے ملنے آئے ہیں یہ یاکوب صدرے گا نہیں کیا ہو ابابا پھر معبود اشتار کے کہینوں نے یاکوب کی شکایت کی ہے تمہارے خیال میں یہ سب جو پتنا پردازیاں ہیں کہینوں کے کارستانیاں ہیں اور اس یاکوب کی کوئی خطا ہی نہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ یاکوب سوائے ابلاغی رسالت اور اپنے فرائز کی انجام دہی کی اور کچھ نہیں کرتا اسے معبود اشتار کے ہزاروں سال پرانے آئین سے کیا مطلب اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی دین کے بارے میں بتائے تو ٹھیک ہے بتائے وہ میرے خاندان کو بھی تبلیغ کرے لیکن دوسرے لوگوں کے عقیدوں کی توہین کیوں آپ ملتی پر ہیں بابا بولو جس تبلیغ کے پر متحمل نہیں ہو سکتے بابا یاکوب آئین ایتا پرستی کی تبلیغ پر معمور ہیں ان کے والک عساق اور دادہ ابراہیم کے آئین کی اور آپ بھی فردان کے لوگوں کے امن و ارمان کی افاظت کے ذمہ دار ہیں وہ اپنے فرائز ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنے فرائز کی ادائیگی کریں تم لوگ بیوسی کی طرح بے باگ اور گستاخ ہو گئے ہو اگر میں اپنے فرض پر عمل کروں تو تم لوگ دست و بیابا میں سرکردہ ہو جاؤ بابا میں اور میرے بہن لیا اپنے شوہر کے دین پر ہیں اور آئین ایتا پرستی کی ترویج میں ان کے حمایت کریں گے تم سب پاکل ہو گئے ہوگا کیوں میرے مقام و منزلت کے در پہ ہو جانتے ہو اگر بابل کے مابد اشتار کے کہن آزم کو پتا چل جائے کہ میرا بھان جب فردان میں مابد اشتار کے خلاف تبلیخ کرتا ہے تو مجھ پر کیا مسئیبتیں ٹوٹیں گی یاکب کے خدا کی قدرت و طاقت بابل کے حکمہ کی قدرت سے کئی زیادہ ہے یا تم اس بات کا زیادہ سزاوار ہے کہ ہم اور آپ اپنے خدا سے ڈریں مجھے نہ اس کے خدا سے کوئی سروکار ہے نہ ان کے خدا سے یاکب کو حق نہیں کہ وہ فردان میں میرے مقام و منزلت کو سہوبالہ کرے راہیل 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 کیا ہوا میری بچی راہیل تمہارا رنگ کیوں اُڑ گیا وقت کری گیا کیا بلدہ دائی کو خبر کو بچل دی بھرس جی آلی جناب سہرائے جدون جاؤ اور یاکب سے کہو کہ جلدی یہاں آئے جلدی کرو میرا گھوڑا نہیں جاؤ بہرین ماہیییییییییہیییییییییییییییییییییییی لیگی ہے گلہ بانی وحشیوں کی راہنمائی کرنا ہے اور نبوت انسانوں کی راہنمائی شاید اسی وجہ سے اکثر انبیاء چروائے تھے میں جو اسرائیلی ہوں اپنے بیٹوں کو سہرہ میں لے کر آیا ہوں تاکہ وہ رہنمائی کرنا سیکھ لیں میرے بیٹے بنی اسرائیل زور آزمائی اور طاقتوری کو میار برتری اور سرداری کیوں سمجھتے ہیں میں نے تو انہیں زور آزمائی اور طاقتوری نہیں سکھائی رہو سب اٹھ جاؤ میرا جہنشین اور خاندان کا بڑا وہ ہے جو خدا کو سب سے زیادہ چاہتا ہے نہ کہ وہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے ابراہیم اور عصاق بہترین انسان تھے طاقتور ترین نہیں کیا ہوا ہے تم لوگ گلہ لیکھ رہو سب سے زیادہ میں